پشتوں موسیقی کا شہنشاہ کہلانے والے آلے موسیقی رباب یا رباب کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے رباب بلا شبہ پشتوں موسیقی کا ایک اہم ترین فن سمجھا جاتا ہے رباب گٹار سے ملتا جلتا آلے موسیقی ہے لیکن دونوں کی آواز اور شکل میں واضح فرق پایا جاتا ہے رباب کی تین قسمیں ہوتی ہیں بڑے سائز کا رباب بائیس چھوٹے اور بڑے تاروں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ درمیانے اور چھوٹے سائز کے رباب انیس اور اٹھارہ تاروں پر مشتمل ہوتے ہیں مجھے رباب سیکھنے کا اس طرح شوک ہوا کہ ہمارے گاؤں میں رباب کے ایک ماہر آئے تھے اس کا رباب بجانا مجھے بہت اچھا لگا اور پھر مجھے بھی سیکھنے کا شوک پیدا ہوا میں دس بارہ سال سے رباب بجا رہا ہوں حجروں اور بیٹکوں میں منقیت کی جانے والی رباب کی یہ عوامی محفلیں اس ساس کی مقبولیت میں اہم کردار آدھا کرتی رہی ہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے یہ پروگرامات نہ ہونے کے برابر ہے اور شاید اسی وجہ سے رباب کی سربی مان پڑ رہے ہیں رباب کو پشت و فوق موسیقی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے بعض تاریخدانوں کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں رباب کی ابتداء سب سے پہلے افغانستان سے ہوئی رباب کا تاریخ اس کی آج سے کوئی آٹھ نو سو سال پہلے اس کی بہت زیادہ وقت تھی ہم نے اس کو انیس سو پینتیس میں اس کو استعمال کیا فلم میں پہلی بار اور وہ بھی رفیق غزنوی جو انڈیا اور پاکستان کا مشہور جس نے اس ساس کو استعمال کیا مختلف تاروں کے ساتھ میں سے اس کو ہمارے پورے ریجن میں یہ سازوں کا بلکہ فوق کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے لیکن اب کچھ عرصہ سے پاپ میوزوک کے بڑھتے ہوئے رجحان اور شدد پسندی کے باعث پشتونی علاقوں میں روایتی آلاتی موسیقی کا استعمال کم ہو رہا ہے اکیڈمیز کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پروفیشنل اکیڈمیز تھی وہی کچھ گروپس جو تھے میوزک گروپ تو ان میں سے ایکسپرٹ جو ہے کسی بھی ساس کا ہوا خواہ تو وہ شام کو ان کے پاس کچھ شاگرت کی شکل میں کوئی بندہ آکے اسے تھوڑا بہت سیکھ لیتا تھا لیکن پھر جو حالات تین چار سال مسلسل جو اس طرح رہے ہیں میلٹنسی کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ سارے ڈھیرے وہ سارے آفیسز وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہونے لگے بعض موسیقاروں کا کہنا ہے کہ ثقافتی تبدیلی اور پشتونوں کی اپنی ثقافت سے لاعلمی کی وجہ سے ایسے سازینوں کی مقبولیت مادوم ہوتی جا رہی ہے میوزک چینج ہو گیا اور میوزک کیسا چینج ہوا یہ اسٹرومنٹ کی وجہ سے کہ جدید اسٹرومنٹ آئے اس کی وجہ سے میوزک چینج لگتا ہے کھانوں کو ماہرینی موسیقی کے مطابق رباب کو سر میں لانا ایک سائنٹیفک عمل ہے اس میں جو چھوٹے تار ہوتے ہیں اس کو بڑے تاروں سے جوڑنا پڑتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایک مشکل فن بھی سمجھا جاتا ہے